اللہ اکبار اللہ اکبار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاصل ناظرین اگرامی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسی ویڈیوز جس میں دین کا مزاق اڑایا جاتا ہے نماز کی توہین کی جاتی ہے نماز کا مزاق بنایا جاتا ہے نماز پر پرینک بنائی جاتی ہے اور بدقسمتی سے ہم ایسی ویڈیوز کو خوب بھر بھر کے شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کو خوب بھر بھر کر ہم ویوز دیتے ہیں اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں ہم کمنٹ کرتے ہیں حسنہ افضائی کرتے ہیں اور خوب شیئر کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ایسی ویڈیوز کو سپورٹ کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا یہ بھی گناہ ہے جتنا گناہگار یہ ہے اتنے ہی گناہگار آپ بھی ہیں کیوں اگر کسی نے دین کا مزاق اڑایا آپ نے اس مزاق کو فروغ دیا آپ نے اس کو آگے تک پہنچایا آپ نے اس کو خوب سپورٹ کیا دین کا مزاق اڑانا انتہائی خطرے کی بات ہے فرمایا گیا کہ ایسا انسان جو دین کی مزاق اڑاتا ہے نماز کی مزاق بناتا ہے نماز کی مزاق اڑاتا ہے وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے اور فرمایا گیا کہ ایسے انسان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی نہ تو ایسے انسان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ پڑھانے کی اجازت ہے ایسا انسان جو دین کی مزاق بنائے دین کی مزاق اڑائے اسلام کی توہین کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک مجوسی آیا اس نے خنجر نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے حملہ کر دیا شدید زخمی ہوئے لہو لہان ہو گئے خنم خون ہو گئے لہو جسم سے بہ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت نہیں توڑی روایت میں آتا ہے کہ اتنا شدید حملہ تھا کہ اس زخمی کے ساتھ تین رات تک زندہ رہے اس کے بعد شہید ہو گئے یہ اتنا شدید حملہ تھا اتنے شدید زخمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اہمیت یہ تھی نماز کی قدر یہ تھی کہ نیت توڑنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور آج ہم چند ویوز کے لیے چند لائک کے لیے ہم ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس سے دین کا مزاق بن جائے نماز کی مزاق اڑ جائے اور اسلام کی توہین ہو جائے اور ہم اور آپ ایسی ویڈیوز کو خوب سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خوب سپورٹ کرتے ہیں خوب ایسے لوگوں کے حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ اس ویڈیو میں ایک چیز اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے جس نے مزاق اڑائی ہے دین کی اس نے عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے جبکہ مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا جائز نہیں ایسا لباس جس میں وہ مرد عورت کی طرح معلوم ہو اور عورتوں کے لیے ایسا مردوں کا لباس پہننا جائز نہیں جس کو وہ پہن کر مرد کی طرح لگی اوپر سے تو ایک تو ناجائز لباس پہننا اوپر سے دین کا مزاق اڑانا انتہائی شرمندگی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے جبکہ نماز کا مزاق بنانا جس نے نماز کی مزاق اڑائی ہے وہ بھی گناہگار ہے جس نے اس کو شوق سے دیکھا ہے اور اس کو دادو تحسین دیا ہے یعنی کہ اس کی حوصلہ افضائی کی ہے یہ بھی گناہگار ہے جس نے اس کو شیئر کیا یہ بھی گناہگار ہے جس نے اس کو لائک کیا یہ بھی گناہگار ہے اور ہم بھر بھر کے اس کو شیئر کر رہے ہیں اس پہ خوب ویوز آ رہے ہیں ملین یوں ویوز پہنچ جاتے ہیں دوستو کبھی بھی اگر آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز آئے تو آپ اس کو بائیکوٹ کریں آپ ایسی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں ایسا کمنٹ ضرور کریں کہ اس کے دل پر جا کر لگے تاکہ اس کو یہ ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے سوچنا پڑے ایسے کمنٹس کریں آپ کبھی لائک نہ کریں ایسی ویڈیوز کو کبھی شیئر نہ کریں کبھی سپورٹ نہ کریں ایسے انسان کو آپ کے شیئر اور سپورٹ کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کیوں آپ بھر بھر کے ایسے لوگوں کو ویڈیوز دیتے ہیں لائک دیتے ہیں شیئر کرتے ہیں ان کا حوصلہ ساتھوے آسمان پر چلا جاتا ہے اور پھر یہ ایسی ہی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ عہد کریں کہ جب بھی کبھی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ اس کو کبھی لائک نہ کریں کبھی اس پر کوئی شیئر نہ کریں اس ویڈیو کو اور اس کو دیکھیں نہ بلکہ ہاں ایسا کمنٹ ضرور کر دے کہ اس کے دل کو چھننی چھننی کر دے تاکہ وہ سوچے ایسی ویڈیو بنانے پر دوستو کیا آپ ایسی ویڈیوز سے اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر کبھی ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے آئے جس میں دین یا اسلام یا نماز کی مزاق اڑائی جائے تو آپ کیا کریں گے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں دوستو ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ایسے انسان کو ہدایت دے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی غلطیوں سے اور ایسے گناہ سے محفوظ رکھے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے